یا اشار عارب اللہ حضرت مولانا شاہر کی محلت ترساہت آل برکاتوں کے سوشی تیری ارمانی دو جانے سوشی تیری ارمانی دو جانے تیرے تابر زمینوں آسمانے تیرے تابر زمینوں آسمانے سوشی تیری ارمانی دو جانے تیرے تابر زمینوں آسمانے تیرے تابر زمینوں آسمانے محبت کی یہ کیسی دار سکانے محبت کی یہ کیسی دار سکانے محبت کی یہ کیسی دار سکانے محمد کی یہ کیسی داستا ہے فیدہ جس پر زبانے آشفانے فیدہ جس پر زبانے آشفانے خوشی کے بھی احوانے دو جانا ہے میرے تاب زمینوں آسفانے میرے تاب زمینوں آسفانے سر عاشق اور داستانے سر عاشق اور داستانے جبینے عاشق اور داستانے جبینے عاشق اور داستانے جبینے عاشق اور داستانے جبینے عاشق اور داستانے عاشق اور داستانے جبینے 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 عاشق اور داستانے عاشق اور داستانے جبینے 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 عاشق اور داستانے موسیقی گناہوں کا پارے گرہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر گناہ کیے اور اس قدر گناہ کیے کہ بہت بڑا بوجھ ان گناہوں کا ہمارے اوپر حصل پر ہے لیکن ایک طرف تو گناہ ہے گناہوں کا پارے گئے ایک طرف اللہ رب العزت کا بہر زخص بے کران سمندر ہے بے کران سمندر اسے کہتا ہے اس کا کوئی خنارہ نہ ہو اور اللہ رب العزت کی مغفرت کا جو بہر بے کرانہ ہے جس میں تمام گناہوں دنیا میں جتنے گناہ زار ہیں اگر لگالا ان سب کو اس بہر بے کرانہ میں ڈال دے تو سب کی مغفرت ہو جائے حدیث شریف میں آتا ہے ایک شخص بارگاہ رب العزت میں آئے گا قیامت کے لئے نام اعمار اس کے تولے جائیں گے نوے دفتر ہوں گے اس کے گناہوں کے اور ہر دفتر اتنا بڑا اور وسیع ہوگا کہ حد نظر تک پھیل ہوا ہوگا اب ایسے دفتر گناہوں سے بھرے ہوگے اللہ تعالیٰ کے پاس لائے جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ ہاں بھئی یہ جو کچھ تم نے دفتروں میں اپنے ریجسٹروں میں دیکھا ہے صحیح ہے کسی نے کوئی زیادتی دے تمہارے ساتھ نہیں کی ایسا تو نہیں کہ فرشتوں نے اپنے دفتر کوئی بات لکھ دی ہو یا کوئی گناہ ایسا ہے کہ تم نے نہیں کیا اور اس میں درج ہو گیا ہو وہ اقرار کرے گا کہ اللہ جو کچھ اس میں ہے وہ سب کچھ صحیح کوئی بات ایسی نہیں ہے جو غلط اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرمائیں گے پھر دیکھ لو بھر کہ تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی ظلم نہیں ہوگا تمہیں کوئی اپنی نیکی ایسی یاد ہو جو تم نے کیا ہو اور اس میں درج نہ ہو کہا کہ نہیں سب جو کچھ ہے موجود تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لیکن تمہاری ایک نیکی ہے ہمارے پاس یعنی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہیں کوئی نیکی یاد ہے اسے کوئی نیکی بھی یاد نہیں ہو اور حضرت فرمائیں گے کہ ایک نیکی تمہاری ہمارے پاس موجود ہے اور وہ نیکی ایسی ہے جو ہم نے قبول بھی کر لی اس لیے اب اس نیکی کو ہم تمہیں دیتے ہیں ایک کاغذ پر لکھی بھی ہوگی وہ اور اس کو لے جا کر دوسرے پلے میں رکھو ایک طرف نوے دفتر ہو اور دوسرے طرف وہ نیکی ہے اور نیکی کیا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد عبدہو ورسول اللہ رب العزت کا نام گرامی اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت اور وزن دیکھئے وہ کہے گا کہ اللہ آپ رب العزت ہیں آپ کیا ہم اس سے مجاہ خرماتے ہیں کہاں ایک چھوٹا تھا کاغذ کا پرزہ اور کہاں نوے دفاتر گناہوں سے بھرے ہوئے کہ جا کر رکھو تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی ہم نہیں چاہتے کہ تم تمہاری کوئی نیکی موجود ہو اور اس کو وزن نہ کیا جائے اور ایسا نہ ہو کہ تم پر کچھ ظلم ہو جائے ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ آَحَدَا تیرے رب کسی پر ظلم نہیں کرتا بہرحال اللہ رب العزت کے کہنے پر یہ شخص جائے گا اور اپنی وہ نیکی جس پر لکھی ہوگی کہاں اس کر اس کو ایک دوسرے میجان میں ترازوں میں رکھ دے گا تو اللہ کے نام کی کے وزن کی برکت سے بھاری ہونے کی وجہ سے وہ پرنج ہو جائے گا اور اللہ اللہ اس کی مقفلت پر بات تو آپ دیکھیں ایک طرف وزن گناہوں کی گناہ باری دیکھی کہ کس قدر گناہیں گناہ لذے ہوئے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا جو بہرے بے گناہ ہیں مقفلت کا حقیقت یہ ہے کہ اس کے حساب نے ہمارے گناہ کیا بیشتے ہیں ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو اتنے گناہ کیاں اب کیا ہماری مقفلت ہوگی وہ دراصل اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں اللہ کی مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہمارے حضرت والا یہ بات فرماتے ہیں کہ سارے کراچی کا گن اور گو اور پیشاو اور پاکانہ سمندر میں جاتا ہے ایک لہر آتی ہے اور سارا سمندر پاک ہویا تو جس اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں اتاقت رکھی ہے کہ سارے دنیا کے پیشاو پاکانے کو اور نجاستوں کو گندگیوں کو وہ اپنے اندر لے کر سب کو جو ہے وہ پاک ساپ کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہمارے خالق و مالک ہیں تو ان کی جو رحمت کا سمندر ہے وہ کیا سمندر سے کم ہے تو کچھ بھی نہیں تو اللہ کے ایک مخلوق ہے اور ایسی مخلوق ہے کہ آدمی جہاں جاتا اس کو پاتا ہے جب تے چلے جاؤ تو سمندر ہے نام علیہ کے مخترم ہے ایک سمندر دوئے گی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک مخلوق میں اتنی بڑی طاقت رکھی ہے تو خود رب العزت میں کتنی طاقت ان کے سامنے ساری دنیا کے گناہگار بھی اگر آ جائیں وہ چاہیں دوستوں کی مخلوق فرماتے ہیں لیکن یہ عادت یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قریب اور غفور ہونے کا ناجائز فائدہ ہم نہ اٹھائیں کہ وہ تو اتنی کرم نوالیاں فرمائیں اور ہم ان کے جو ہے وہ نافرمانیاں پر فرمائیں کہ یہ شرط انسان کے خلاف ہے اور وفاداری کی خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا کرم فرمائیں اور ہم ان کے اس کرم کے بھروسے اور گناہ کرتے چلے جائیں تو شریف آدمی کم از کم ایشِ رحیم و قریب رب کے ساتھ ایشِ نافرمانی کا معاملہ کی ساتھ اللہ تعالیٰ عزت کی عزمت اور قدر پہچاننے کی توفیق اطاف گناہوں کا گرباری گیرہ ہے گناہوں کا گرباری گیرہ ہے تو پہرے مغم پہ اطمی میں گرہ ہے تو پہرے مغم پہ اطمی میں گرہ ہے خوشی تیری احمانے تو جہاں ہے تیرے تابر زمینوں آسمہ ہے تیری ناراضگی میں موت پنہا تیری ناراضگی میں موت پنہا خوشی تیری خیات جہاں بگا ہے خوشی تیری خیات جہاں بگا ہے تیری ناراضگی میں موت پنہا تیری ناراضگی میں موت پنہا خوشی تیری خیات جہاں بگا ہے خوشی تیری خیات جہاں بگا ہے جہاں نم سے عشق خق دی ہے تیری جہنم سے عشق خف دی ہے تیری رزا تیری مجھے عشق جنا ہے رزا تیری مجھے عشق جنا ہے جہنم سے عشق خف دی ہے تیری جہنم سے عشق خف دی ہے تیری رزا تیری مجھے عشق جنا ہے رزا تیری مجھے عشق جنا ہے ابو حیدر پائے مقصار آسانی ابو حیدر پائے مقصار آسانی مگر اس سے عشق جنا ہے 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 فیدہ بر مرکزِ لذاتِ عالم فیدہ بر مرکزِ لذاتِ عالم کہ جس سے دل میں رتفے دو جانا ہے کہ جس سے دل میں رتفے دو جانا ہے خوش تیری امانے دو جانا ہے تیرے تابر زمین و آسمہ ہے تیرے تابر زمین و آسمہ ہے گناہوں پر جسارت بھی بری ہے گناہوں پر جسارت بھی بری ہے مگر بائیوشیاں کفرے آیا 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 ہے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے ان سے آپ کے لئے لئے اللہ علیہ وسلم کیا لا تحتان ہو نہ امید نہ ہو مایوس نہ ہو لیلہ حقیقت اللہ کے رحمت سے انداللہ یکتر الظلم و زمین اللہ تمام گناہ کم آتا روالی انہو والمکور روالی اللہ سارا روالی اللہ حقیقت اللہ انداللہ مایوس ہی عمر ہے یہ مایوس ہو جاتا ہے وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے ظناہہ بہت زیادہ اللہ کے رحمت سے بھی نہیں اسے برمائے کہ مایوس ہی یہ ککر آیاں زامین ہی ککر اللہ حقیقت اللہ حقیقت اللہ عزت کی رحمت اس کی پر ہمیشہ بروسہ رہتنا جائی ہو وہ ناموں سے بچے یہ بھی کہ کنا کرے لیکن اگر ہو جائے انسان ہے باوروٹ بہتے ہوئے بھی بنا ہو جاتے ہیں غلطیاں ہو جاتے ہیں اس لئے کہ ہم انسان ہیں خطاوں کے کتلیں غلطیاں ہی ہوں گی تو جگہ ہو جائے اب ہماری اللہ کے رحمت کو کون آمار کے دیا جائے کنا ہو دیا کہ نالائی کا سکتہ ماتبہ اللہ حقیقت اللہ جب بہت موتوچے رہے ہمیشہ اور تبھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو چاہے آج کی اتنے قرآن کرلے اتنا قرآن کرلے تھیี سنجھے کہ دوس سے دیادیس دنیا میں اتھائینا کہ غلطیاں لیکن بھی اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو کئی لوگوں نے تاروں کے دل اللہ تعالیٰ کی بارت جائیے آپ فرمایت کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرمایت ایک ہی مندہ ہے جس کو مجھے اندر میں بھیجوں پر اللہ تعالیٰ کہ ہم سے ایک ہماری ہوئی ہے کہ وہ مندہ نہیں ہوتے اتنا آلہ تعالیٰ سے مجھے ہماری ہے اور جہاں اگر یہ فرمایت ایک ہی مندہ ہے چنشس کو میں جانسوں پر ڈال دینا تو خوف اتنا ہے اس نے گناہوں پر دوبت نہیں ہوتا تو اس دونوں کے طرفیاں ایمان اٹھ میں اللہ سے امید بھی رکھتے خوف بھی رکھتے نہ بلکہ خوف ہو جائے اور نہ یہ کوئی امید کے ساتھ یہ قرآن رکھتا ہے بس دونوں نہ رکھتا ہے بلکہ امید اور خوف کے بین رہے ہیں اپنی ایمان میں سے کہ اللہ سے بہت بھی رکھا ہوں اللہ کے علماء کی وجہ سے اس کی خودر کی وجہ سے تو وہ خوف بھی رکھیں لیکن اس کے ساتھ کا چونکہ ہمارے زبطی میں اس لئے اللہ خوف بھی رکھتے ہیں اور اچھا مماں اللہ سے رکھنا چاہیے حدیس نے مانگا کہ کہ اپنے قدر کے قرآن کی مطابق ہے جیسا حدہ اس سے مماں کرتے ہیں اس لئے اس لئے قرآن کی نخواست طور پر انسان کو امید کا نامت یاد اکھامنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہمیں دیلے کہ حدیس کی لین میں آدھی اور اس کے ساتھ انسان کو حکم کریں کہ یہ کوئی ہوجہ ہوگا کہ اس سے پاپر کے گھر میں مد آئیے اور اس کو پاپ ہم دیں گے تو پاپ ہم دیں گے تو پاپ ہم دیں گے جب جانے رہے گے پاپ ہم دیں گے تو پیسے ہی کھو دیکھتا پاپ ہم میں تو پاپ ہم دیا تھا کہ جاؤں کیا بار بار پاپ ہم دیں گے رہے گا کہ اللہ مجھے آپ سے ایسی امید دیں میں تو لنگا کی امید دے کر آیل کا نیاد یہ تک بار مقصر فرما دے اور آپ مجھے حکوم دے دیئے اس لیے امید کے خلاف کو جو مام لوگوں اس کے پتر پر دے دوں کہ آپ سے ایسی امید دیں اللہ اللہ فرماید کی جاؤس پسند کر دیں اور اتری مانتا میرے قریب سے جب پترہ کسی نے مانتا میرے قریب سے جب پترہ کسی نے مانتا دلیہ بہاتی ہیں ấn تمہیں دل بے وہاں دیئے اللہ تعالیٰ کہ اولا مانتے ہو اللہ تعالیٰ کے دلیا خواست Americas دلیہ موزیوں کو بیزنып دجائیں دل اور دل اور دل رہنسز دلیہ بہا دیئے ہیں جن پر رحمتوں کے دلیا خواست اور دل بے وہاں دیئے ہیں کہ وقت کچھدہ دیئے ہیں ایسے موزید کی دلیہ دنیا کی حدا نہیں destر دل کے بہا دند اللہ تعالیٰ تھو کسی نے اپنی در امید دع کسی جات تو فیاتہ فرمائیں اللہ تعالیٰ عجید سے امید کی اور دو مچ ہی عجید آتا ہے یعنی اس درجہ کی جو ہماری عجید اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ گناہوں پر جسارت بھی بری ہے گناہوں پر جسارت بھی بری ہے مگر مایوسی آسفرے آیا ہے مگر مایوسی آسفرے آیا ہے گناہوں کا جربار گہرا ہے گناہوں کا گناہوں جربار گہرا ہے گناہوں کا جربار گہرا ہے تو بہرے مم سے رکھ بھی بے گرا ہے تو بہرے مم سے رکھ بھی بے گرا ہے بے بدو توفیق تیری دل ہے مردہ بدو توفیق تیری دل ہے مردہ مردہ کرم سے تیرے آم مردہ مردہ کرم سے تیرے آم مردہ مردہ تیری توفیق کا صدقہ ہے یار رب تیری توفیق کا صدقہ ہے یار رب جو تیری یاد میں مشغول جاہے جو تیری یاد میں مشغول جاہے تیری توفیق کا صدقہ ہے یار رب تیری توفیق کا صدقہ ہے یار رب جو تیری یاد میں مشغول جاہے جو تیری یاد میں مشغول جاہے خوشی تیری عوانے تو جاہاں ہے تیرے تابر زمین و آسماء ہے تیرے تابر زمین و آسماء ہے یہ سب احسان ہے اختر میں تیرا یہ سب احسان ہے اختر پہ تیرا یہ سب احسان ہے اختر پہ تیرا جو تیری حمد میرت بل احسان ہے جو تیری حمد میرت بل احسان ہے تیرے یہ سب احسان ہے اختر پہ تیرا یہ سب احسان ہے اختر پہ تیرا جو تیری حمد میرت بل عیسان ہے جو تیری حمد میرت بل عیسان گناہوں کا اگر بارے گیرا ہے تو میں نے مغفیت بھی بیکر آئے تو میں نے مغفیت بھی بیکر آئے گناہوں پر جسارت بھی بری ہے مگر مایوسی اگفر حیاء ہے مگر مایوسی اگفر حیاء ہے خوشی تیری آمانے دو جانے تیرے تام زمین و آسمانے تیرے تام زمین و آسمانے تیرے تام زمین و آسمانے just اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کرتا ہے اس کی حمد بیان کرتا ہے یہ خصوصی مہربانی ہے اللہ کی جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہم ردب اللیسان ہوتے ہیں ردب اللیسان ہونے کا مطلب یہ زبان کا ذکر میں ترب ہونا یعنی باہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول ہونا دو لفظاتیں عربی میں ردب و یابس عام طور پر جب کتابوں میں ہر قسم کی چیزیں موجود ہوں یعنی دلائل بھی موجود ہوں ضعیب بھی موجود ہوں اچھی بات اور پختہ بات بھی ہو کمزور اور ضعیب بات بھی ہو تو کہنے اس میں ہر ردب و یابس موجود ہے اچھی بھی ہے بری بھی یہ سب کچھ موجود ہے یہاں پر ردب سے مراد اللہ تعالیٰ کی یاد میں زبان کا تر ہونا ہے فضل فرما رہا ہے کہ میں جو رہے اللہ دیری حمد و سنہ بیان کر رہا ہوں چاہے وہ نظم کے شکل میں ہو کسی بھی شکل میں ہے تو یہ اللہ یہ سب آپ کا مصفر احسان ہے اسی طرح ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں جو اپنے ذکر کی توقیق ادا فرماتے ہیں اللہ کا نام لیلی کی توقیق مل جاتی ہے تو یہ سب اس کا احسان ہے اگر اللہ رب العزت ہم سے خوش نہ ہو اور ہم پر اپنے مہربانیاں اور اپنے فضل و کرم نہ ہو اس کا تو ہم ہرگیز اللہ کا نام نہیں لے سکتے تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم اس پر جب بھی اس کا اجتہزاد بھی رہنا چاہیے اور جب بھی اس بات مستحضر ہو تو فوراً اللہم لکہ الحمد و لکہ شکر بھی کہہ لیں ایک ایسی عجیب بات ہے کہ جتنا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا نہیں ہوتا کیونکہ جو شکر ادا کریں گے اس پر ایک اور شکر واجب ہو جائے پھر شکر کریں گے پھر واجب ہو جائے پھر شکر کریں گے ایک اور واجب ہو جائے گا تو ساری زندگی گزر جائے گی لیکن شکر ادا نہیں ہو سکتا اس کو شیخ صادی نہیں ہو بیان فرمایا کہ ہر سانس آ رہا ہے اندر اس پر بھی شکر واجب جو سانس نکل رہا ہے اس پر بھی شکر واجب تو اندر کی طرف جائے تب شکر واجب باہر کی طرف جائے جب شکر واجب تو ہم ساری زندگی اگر اس سانس کی آنے اور جانے پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو باقی چیزیں تو رہی جائیں گی یہ نہیں کہا شکر ادا نہیں کر سکتا اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی دیکھا اگر سانس بند ہو جائے تو انسان کے موت واقع ہو جائے گی تو شیخ جو سانس آ رہا ہے وہ بھی اس لائق ہے اگر اندر کا سانس نکل رہ جائے باہر کا باہر رہ جائے موت واقع ہو گئی یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ہم آنے اور جانے پر اگر ساری زندگی صرف اس نعمت پر شکر ادا کرتے رہیں باقی کروڑوں اور ربوں نعمت نعمت ایسی ہیں لا توعاد دو لا توحسن ان کو شمار بھی نہیں کر سکتا اور قرآن مزید میں بھی اللہ نے فرمایا انتہوں تو نعمت اللہ ہی لا توحسن ہوا اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ اپنے فضو کرم سے ہم سب کو اپنی نعمتوں کی خددانی کی بھی توفیق ادا فرمائے اور ابدی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر و فکر کی توفیق ادا کرمائے مرتے دم تک ساری زندگی اور جب انسان مر رہا ہو تب بھی آخری وقت بھی اللہ کا نام ہو اللہ کا نام لے کر اس دنیا میں سرسل ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول عاشق اللہ الحمدللہ رب العالمین اللہ اقوض بمتقین السلام علی رسول کریم سیدنا مولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین لکا الحمد على ما قضیت ولك الشکر على ما اعطیت تبارتا ربنا بتعالیت نستغفرك اللہم من جميع ال� Jellyوب و القطایا ونتوب اليك لا ملجأ ولا من جاء ولا ملتجا منك الا اليك لا ملجا ولا منجا ولا ملتجا منك الا اليه اللہم اہدنا في من هدیه وعافنا في من عافیه وتولنا في من تولیه وبارک لنا فيما عطیه وقنا وصرف عنا برحمتك شر ما قضیه انك تقضی ولا يقضی عليه انه لا يزل من والیه ولا يعز من عاديه تبارک ربنا وتعالیه نستغفرک اللہم من جميع زنوب والخطايا ونتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم منصر من نسر دین محمد اللہم اید الاسلام والمسلمین اے اللہ اپنے خضل فرما دیجئے کرم فرما دیجئے عافیت اتا فرمائیے کرم نبازی کے معاملے فرما دیجئے ہماری چھولیاں رحمتوں سے بھر دیجئے اے اللہ ہمیں اپنی آغوش رحمت میں لے لیجئے اپنے بہر مغفرت کے بہر بیکراں میں ہمیں اے اللہ غوتے دیجئے اے اللہ اپنی مغفرت کے بیکراں سمندر میں اے اللہ ہمیں غوتے دیجئے اے اللہ بہر مغفرت کے بیکراں سمندر میں ہمیں غوتے دیجئے اپنا خضل فرمائیے اے اللہ مغفرت کے سامان فرما دیجئے عافیت کے ساتھ اے اللہ حافیت کے ساتھ زندگیت عطا فرمائیے ہر قسم کے شر سے اور فتموں سے محفوظ فرما دیجئے اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے قرضداروں کی قرضوں کو عدا فرما دیجئے پریشان حالوں کی پریشانیت دور فرما دیجئے یا اللہ ہم نقال ہیں اے اللہ ہمیں اصل بنا دیجئے اے اللہ ہم نقل کرنے والوں کو اصل کرنے کی تحقیق عطا فرما دیجئے اے اللہ لیکن آپ نقل پر بھی اصل کا ہی معاملہ فرماتے ہیں اس لئے ہمیں محلوم نہ فرمائیے اے اللہ ہم آپ نقل پر بھی اصل ہی کا جارتہ فرماتے ہیں اے اللہ اصل والے ہی معاملے فرماتے ہیں ہم پر کرم فرما دیجئے اے اللہ رحم فرما دیجئے جیسے تیرے نیک اور متقی بندے اور جن پر تُو نے اپنے خضر و کرم فرمایا یا اللہ تُو اپنے خضر و کرم سے ہم پر بھی کرم فرما دے اے اللہ ہمیں بے آسرہ نہ چھوڑ بے سہارہ نہ چھوڑ غیروں کے حوالے نہ فرما اے اللہ دشمنہ نے دین کے ہمیں حوالے نہ فرما اے اللہ دشمنہ نے دین کے ہمیں حوالے نہ فرما ہمارے بچوں کو اے اللہ ہمارے بڑوں کو بڑوں کو جوانوں کو دشمنہ نے دین کے حوالے نہ فرما اے اللہ ان کا ہمیں نشان مزاق نہ بنا اے اللہ مزاق کا نشانہ بننے سے محفوظ فرما اے اللہ ہوتا ہمارے تمس کو نہ اُڑائیں اے اللہ آپ اپنا فضل فرما دیجئے کرم کے معاملے فرما دیجئے ہمیں حافیتی زندگی عدا کرمائیے اے اللہ وہ کام کرنے کی توفیق عدا کرمائیے جن سے آپ خوش ہوتے ہوں آپ راضی ہوتے ہوں اور ایسے کاموں سے بچا لیجئے جو آپ کی ناراضی کے سبب بنتے ہوں اے اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں اپنے کاموں کو آپ کے حوالے کرتے ہیں اے اللہ آپ ہمارے کاموں کو ٹھیک فرما دیجئے درست فرما دیجئے اے اللہ ہماری خطاوں اور کودائیوں کو معاف فرما دیجئے ہمیں حافیت نصیب فرمائیے ہمارے گھروں پر اپنے رحمت نازل فرمائیے اے اللہ ہماری اولاد پر ہمارے گھر والوں پر ہمارے عزیدوں پر عشداروں پر سب پر اپنے رحمت نازل فرمائیے اے اللہ جتنے احباب دوستی آئے ہوئے ہیں اے اللہ اور جو نہیں آسکے اے اللہ آنا چاہتے تھے لیکن کسی وجہ سے نہیں آئے سب کو اے اللہ اپنے آنکھوش رحمت میں لے لیجئے اے اللہ یہ دعائیں ان کے حق میں اور ان کے دوستوں کے حق میں دوستوں کے دوستوں کے حق میں اور عزیزوں کے حق میں عزیزوں کے عزیزوں کے حق میں رشداروں کے حق میں اور رشداروں کے رشداروں کے حق میں قبول فرمالی جئے اے اللہ ہمیں ہم سے ناراض نہ ہو اے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جئے اے اللہ ہم سے ناراض نہ ہوئیے اے اللہ ہماری بدعمالیوں پر ہم سے ناراض نہ ہوئیے ستاری اور کرم نوازی کے معاملے فرمائیے اے اللہ ستاری اور غفاری کے معاملے فرما پردہ پوچھیاں فرمائیے اے اللہ پردہ پوچھیاں فرمائیے ہماری پردہ دری نہ فرما اے اللہ بلا شبہ ہم تو کہیں بیٹھنے کے بھی لائق نہیں ہیں اے اللہ تُو نے اپنے فض و کرم سے ہمارے عیوب پر پردہ ڈال رکھا ہے اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت میں اے اللہ ہمارے عیوب کو چھپا لیجئے اے اللہ ہماری پردہ دری نہ فرمائیے اے اللہ پردہ پوچھیاں فرمائیے رحم و کرم کے معاملے فرمائیے آفیت کی زندگی عطا فرما دیجئے اے اللہ ہماری اولاد کو بھی اے اللہ ہماری آنکھوں کی چھنڈک بنا دیجئے اے اللہ اولاد کی اولاد کو بھی آنکھوں کی چندر بنا دیجئے یا اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لئے کہا ہے ان سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے جنہوں نے نہیں بھی کہا سب بھی ان کی حاجتیں پوری فرما دیجئے جائز ضرورتیں پوری فرما دیجئے یا اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں انہوں نے شفاہ عطا فرما جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ رحم فرمائیے مہربانی کے معاملے فرما دیجئے اے اللہ مہربانی کے معاملے فرما دیجئے ایک بچے کا آپریشن کل ہونے والا ہے وہاں فرمائیے اللہ کامیان فرما دے اے اللہ اس کے آپریشن کو کامیان فرما دے سیدہ ہمارے حضرت مولانا مفتیم محمد رفی عثمانی صاحب جامد برقات عمر علیہ کہ آنکھ میں تکلیف ہے غالباً آنکھ کا آپریشن ہونے والا ہے ان کے لئے دعا فرمائی اللہ تعالی مکمل شفاعتہ فرمائے پہلے سے بہتر بینائیتہ فرمائے یہ طرح ہمارے حضرت نوال حضرت مولانا شاہ حکیم حمد اکتر صاحب دامت بلکاتم العالیہ بھی ایک عرصے سے بیمار ہیں ان کے لئے دعا فرمائی اللہ تعالی مکمل شفاعتہ فرمائے اللہ پہلے سے بہتر انہیں شفاعتہ فرمائے ان کے فیوز کو پوری دنیا میں جاری و ساری فرمائے ہمیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ آپ نے خضو کرم فرمائیے قرم فرما دیجئے بہت سے والدین نے دعاوں کے لئے کہا ہے کہ ان کی بچیاں بیٹھیں ہیں رشتے نہیں آتے جوڑ کے اے اللہ سب کی بچیوں کے رشتے جوڑ کے عطا فرما دے حافیت کے ساتھ اپنے گھروں کا کر دے اے اللہ کسی کا محتاج نہ بنا کسی کے آگے زلیل نہ فرما عثمہ نہ فرما اے اللہ آپ نے خضو کرم سے ہمیں جو کچھ آپ نے عطا فرمایا ہے اے اللہ اسے برگر عطا فرما دے اور جو کچھ عطا فرمایا اسے قرآن عطا فرما دے یا اللہ اپنے خضو کرم سے ہمارے دل کو غنی فرما دے اے اللہ ہمیں غنی فرما دیجئے اے اللہ ہمیں غنی فرما دیجئے اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائیے یا اللہ رحم فرما دیجئے کرم فرما دیجئے پانچ وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما معاف فرما دے یا اللہ اپنے فضل کرتے ہمارے دوست احباب ساتھیوں میں جو پریشانی ہیں انہیں دور فرما دے اے اللہ آپ جانتے ہیں ہمارے بعض احباب بعض دوست اے اللہ پریشان ہیں بعض معاملات میں سب کی پریشانی ہیں دور فرما دے سب کی لاج رکھ لیجئے سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائیے اے اللہ غیروں کے سامنے رسوہ نہ فرما اے اللہ غیروں کے سامنے رسوہ نہ فرما اے اللہ غیروں کے سامنے ہمارے پردے چاک نہ فرما آپ اپنا خضل فرما دیجئے اے اللہ اگر آپ کی معیت ہوگی تو ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا کوئی بالبیکہ نہیں کر سکتا اے اللہ ہمیں اپنی معیت میں رکھئے اپنے ساتھ رکھئے اے اللہ اپنی رحمتوں کے شائع ہم پر فرما دیجئے رحم فرما دیجئے یا اللہ ہماری کتائیوں پر نظر نہ فرما دیجئے اے اللہ ہماری بدعمالیوں پر نظر نہ فرمائیے اے اللہ آپ کو ستاری غفاری کے معاملے فرمائیے اے اللہ ہم سے وہ معاملے نہ فرمائیے جن کے ہم اہل ہیں اے اللہ ہم سے وہ معاملے نہ فرمائیے جن کے ہم اہل ہیں اے اللہ ہم سے وہ معاملے نہ فرمائیے جن کے ہم اہل ہیں اے اللہ ہم سے وہ معاملے فرمائیے جن کے ہم اہل ہیں اے اللہ ہم سے وہ معاملے فرمائیے جن کے ہم اہل ہیں آپ تو ستار ہیں رحمان ہیں رحیم ہیں جواز ہیں کریم ہیں مالک ہیں اے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکریم ہیں اے اللہ آپ کریم Wong کے کریم ہیں یا اللہ رحم فرمائیے نا لائقوں پر کرم فرماتے ہیں ہمیں اپنے نا لائقیوں کا اعتراف ہے ہم سے بڑا نا لائق کون ہوگا آپ اپنا خضل فرما دیجئے کرم فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے جو زمانوں پر آگئی وہ بھی جو دلوں میں آگئی وہ بھی آپ سب سے واقع ہیں اپنے فضل و کرم سے ہماری جائز حاجت پوری فرما دے یا اللہ ہماری مسجدوں کی ہماری عبادت گاہوں کی ہمارے گھروں کی حفاظت فرما اے اللہ چوروں سے ڈاکوں سے اے اللہ چاہے وہ ایمانی ڈاکوں ہوں یا مال کے جان کے ڈاکوں ہوں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما ہمیں اپنی مضبوط حفاظت خرام فرما اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت دا فرما اے اللہ اپنی پناہ دا فرما دے شیطان کے شرصے فطروں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے شیاطین اپنے فضل و کرم سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ اپنے فضل سے ہماری دعاوں کو قبول و مدور فرما ہمیں یا اللہ حرمین شریفین کے حاضری نصیب فرما یا اللہ حرمین شریفین کے حاضری نصیب فرما یا اللہ حرمین شریفین کے حاضری نصیب فرما یا اللہ رحم فرما یا اللہ ہمیں پانچ وقتی نماز زماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما اس کے علاوہ اشراق چاش اغابین اور تحجد اے اللہ اسی طریقے سے صلاة و تصویر اور دیگر نمازیں اے اللہ جو آپ کی رضا کا سبب بندی ہوں ہمیں ادائیگی کی توفیق ادا کرما دے یا اللہ ادائیگی کی توفیق ادا کرما دے اپنے فضل و کرم سے ہمارے ان دعاوں کو قبول فرمالیجئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم سبحان ربی رب العزت یمائی سفور وسلام علی المسلین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین